میں سمجھانے کرنوں کرنوں پاؤں دھرتی آسما سے نیچ ہے اتنی ایک نئی صبح دیکھ پڑا نئی صبح ایک نئی صبح واہ رائے ویری گوڈ بہت اچھے خواتینوں حضرات آپ کو زیادہ زیادہ مبارک آج آسیا آج سلام علیکم سب سے پہلے آپ کو آج کیسا لگ رہا ہے آپ آسیا اور ساجد کے غلیمیں مجھے تو اچھا ہی لگنا ہے میں سارے فنکشن پر تھا تو داستینوں کیسا لگ رہا ہے روٹی کھائیں گا آج آہ مجھے اچھا لگ رہا ہے آج میں روٹی کھاؤں گا ماشا اللہ جا پیارے لگ رہے ماما جی میں اچھا لگ رہا ہوں پہلے دی تھی طریف کرنا تو نالی کالا پہ جا یہ دیکھیں ماشا اللہ جا پیارے لگ رہے خوبصورت لگ رہے سید تھوڑی کاٹے لگ رہے چیچی نے پٹی کی تھی لگ رہا ہے ایسا اب آپ پوچھیں آپ تو ماشا اللہ ہیں ہی ہیرو خوبصورت یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ ساپ آٹھ موڈل لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے آہا پیارے لگ رہے ہیں تو آج یہ بتائیں کہ یہ پورا ویگ جو ہم نے سیلیبریٹ کیا ہے اے پلس پہ آسیا اور ساجد کی شادی کو تو اس کو آپ نے کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے آج اور آپ کی کیا پریپریشن آج سیلیبریٹ ویسے کریں گے سب لوگ ڈانس کریں گے ہلا گھلا کریں گے آج ہمارا کوئی کمپٹیشن نہیں ہوگا سارے مل کے سیلیبریٹ کریں گے اگر تو کمپٹیشن ہوا بھی نا تو اس کا ایک فائدہ ہوگا میں پہلے بھی ہوا تھا حصہ نہیں ہوا تھے آج بھی نہیں ہوا لیکن آج آپ کو ہم نے کروانا ہے کیا آپ کو اسلام کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ آپ لوگ کی تیاری کیسی ہے بھئی میں ابھی دلن کو دیکھ کر آرہی ہوں اور وہ اتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور اتنی پیاری دیار ہو رہی ہے کہ آپ سب لوگ حیران ہوتے ہیں خوبصورت تو آپ بھی بے حق لگ رہے ہیں بہت پیاری رڑے ہیں بہت پیارہ حکم پیارہ رڑے میں تھے آپ پیاری سے سب جاتا ہے گیا جیتے میں ہوتے پیاری بہت رہی قنام جس میں دونوں بڑے سجدھچ کی آرہے ہیں ان کی فیملی بھی بڑی تیار ہے اور آپ ہم سب کو تو دیکھی رہے ہیں کہ ہم سب لوگ کتنی تیار ہیں کتنی ہم نے ایفرٹس کی ہیں کتنی محنت کی ہے اس کے لیے ہیں نا اور خوش بھی بہت ہے خوش بھی بہت ہے ہم آج کے ہمیں بڑا اس طرح کے جب کام کرتے ہیں نا بڑا ایک سکون ملتا ہے ظاہر ہے اچھی بات ہے یہ دو دل ملتے ہیں دو فیملیاں ملتے ہیں خوشی تو ملے گی اور سب کا کانٹریبیوشن رہتا ہے اور سارے خوشیاں سیلیبریٹ کرتے ہیں ہوتے کڑیاں ہی تریفہ کری جا رہی ہیں آپ پر چی پیاری لگ رہی ہیں سارو دو انو اگل آ رہے ہو پھرے تھے یہ کیسے لگ رہے ہیں آپ کی تاہیوں نے بتایا ہم خوبصورت لگ رہے ہیں اس سے پہلے کہ سارو نظر لگ جائے کیسر صاحب کول آ جو پھر نہیں یار کیسر صاحب نے تو دیکھیں آج کیا خوبصورت یہاں پر محول بنایا ہے ماشاءاللہ کیسر چکہ کی گر محول ویڈی میکس ہے وینہاللہ اور کلا اس کی خوبصورتی ہے بھئی جسے آپ نے رومان بھوس پیلرز کی ایفیکٹ recommending ہے نا مودین یورپین چین ہے اور رومان بیلرز کے ساتھ یہ پھولوں کے ساتھ جیسے آپ نے پھلے کیا ہے اور جیسے آپ نے اس کو کیئیٹ کیا small ابھی تک تھے سیکست آپ نے لگائے ہیں سب سے فیوریٹ آپ کا پانس ہے سارے فیوریٹ ہے لیکن جیسے بچے سب کو پیارے ہوتے ہیں سی طرح ہمیں اپنے سب سیٹ پیارے ہیں لیکن آڈونو یہ جب میں لگا رہا تھا this set was like different to me ایسا سیٹ پہلے کبھی لگایا نہیں ہے کیونکہ پر سپیس جو ہے ہماری یوزیلی سپیس جاتا ہوتی ہے تو اس کو میں نے پلے کیا لیکن جب یہ بن گیا تو I was amazed myself کیا یہ بہت اچھا ہو گیا ان میں سے کسی کی شادی ہے اور ایک بڑا سا لون ہے اچھی مارکی ہے اور ہم وہ کر کے چاہے کہ ہم انچائنٹیڈ مومنٹس کو بلا لے اور وہ ہمیں اس طرح کا محول کر دے اور اگرام سے سارا محولی بدل جائے اسی نہیں بدل جائے تو یہ سب ممکن ہے نا اور بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہوگی اس کے لئے کوئی ضروری نہیں ہے کہ سپیس کتنی ہونی چاہیے کہاں پر ہونی چاہیے کہیں پھر بھی ہو سکتی ہے اور آپ اس کے اندر اکورا ہی دنیا ہی بدل جائے اس کو منیج کرنے کی بات ہے اس پیس تو یوزلی ہم لوگ لوگ کے گھروں کے لون میں کرتے ہیں اور اس کی سپیس سے بھی کام ہوتی ہے بڑ بی مانیجر سیکھ ہے تو ایک شوٹا سا لون بھی بہت خوبصورتی سے سجائے جا سکتا ہے سکتے لوگ کی گیدرنگ کے لیے اور جتنی بڑی گیدرنگ ہے جتنی بڑی سپیس ہے اس کو بھی اتنا ہی خوبصورتی بڑی سپیس ہے اس نے سارے پولوں کے ساتھ ہم نے پلے کی ہے بھی بلی میں کمیشن اگر آپ دیکھیں تو اس میں آج میں نے امپورٹر فراز بھی یوز کی ہے اگر آپ باک سید پر دیکھیں اس میں یہ فرازر دیکھیں اس میں جبسو کرسنثموم لیلی یہ سب فراز ٹھیک ہے بلی میں کمیشن چھے رہے نکرا ہوا اجی اجلا اجلا سا خوش خوش سا ریلیکس سا اچھا لگتا ہے بھئی ہم باتیں نہ کرتے رہیں نہیں تو کیسر صاحب یہ پھولوں کے نام بتائیں کیا بتائیں آپ نے آپ کیا سمجھ رہے ہیں نہیں دوبارہ سے بتائیے کرسنثموم لیلی کریز جپسو یہ سب لگتا ہے تو باستغبار لگتا ہے زخم تے لانا لیا دعائیے میں لائے آسیا اور ساجد کا آج ولیمہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی دلن کو دیکھ رہے کے لئے بہت بیتاب ہیں سو ہم ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد ہم ویلکم کریں گے آج کے اپنے مہمانان خصوصی یعنی سادیت اور آسیا کو واہ ایک سیکنڈ دیکھو بھئی تمہیں ضرورت پڑ گئے نا میری طرف کی لڑکیوں کی میری طرف کی لڑکیوں کی ضرورت پڑ گئی اب میری طرف پڑ گئی پتہ تھانا پتہ تھانا پورا نہیں ہوگا اس نے کانہ لڑکی کے ساتھ کرنا اور کیسر پہیرا کرنا نہیں لگے اپنی رہ گیا اپنی رہ گیا اپنی رہ گیا آج کانگن کو آرسی کیا دیر کسیز کیا واہ تالیہ آپ اگر آپ اگر پلان بنی گیا ہے تو پھر ہم اس نیک کام میں دیر کسیز کیا آج جناب آستیا کا اور ساری دھائی کا ونیوار ہماری دو بہت پیارا سا ایک جوڑا جو کہ ہماری فلمی دنیا کی بھی شان ہے اور ایک خوبصورت کپل جنہوں نے لاب میریج پیار سے محبت سے زندگی کی ڈور باندی ہے بندن باندر آج جنہوں سے خوبصورتی سے بھی بھارے ہیں خوشبو اور اربار ڈینکیو بہت اچھے اور ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کر جانب بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ای پلس جنہوں نے ہماری ہر چیز کو شیئر کیا ابھی پیش دونا آپ لوگ انہیں برتھرے بھی میں نائیے بڑی شاندار کسیم کی اور اس پر آپ نے جانس بھی بڑا اچھا کیا وہ تو لازم ملزوم ہے وہ کس کا ایٹیشیٹیو ہوتا کہ کون سا گھارا ہوگا اور خوشبو اور ارباز ہو لیکن اس مرتبہ تو جس کا بردے تھا وہ لے گیا وہ اچھا لگتا ہے مہ شاہ اللہ اس کی جو پرپورمنس تھی شانی شایاں کی یہ وہ ماملہ سے بلکہ بلکہ وہ یوٹیوب پہ بہت بائرل ہوا زاہر ہے وہ نہیں ہے آمار بیٹا کین کا ہے آمار بیٹا کین کا لیکن میں ایس ویر ان کے ٹک ٹکس میں دیکھتا ہوں اور یہ مجھے کہتی ہوں میں واقعی شاہد میں دس سالوں میں بھی کبھی ایسا نہ کر سکوں اس طرح وہ مجھلی کرتا ہے تو ماشا اللہ تو آپ اس میں کیا چلتا ہے کہ اممہ پہ گیا ہے کہ اببا پہ گیا ہے دونوں پہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اپنے دادا پہ گیا ہے بار یہ سیف سائید ہے راتوں میں بھی ماشا اللہ دادا پہ ہے اس کا اس کا مطلب کیا ہے ماشا اللہ وہ ماشا اللہ آج بھی بڑے نا عاشق مزاج ہیں دل پھائیں کے وہ ابھی سے جو ہے نا اس دن مجھے کہتا ہے کہ پاپا وہ بردے ہے تو میں وہ اپنی فرینڈ کو بلا لوں میں نے کہا تیری فرینڈ کہتے ہیں ہاں وہ ہے نا کہ وہ بلا لوں نے کہا بلا لوں مطلب خوبصورت اس کی کمزوری ہے اور خوبصورت لڑکی ہو تو وہ بھی اس کی کمزوری ہے مطلب پانچ سال کا ہے لیکن جو دیکھے خوبصورت لڑکی کھڑی ہے اس کے پاس سے وہ نہیں ہٹے گا سوٹا سے جب لڑکی دیکھتا ہے نا شرما کے مو کے آگے فیڈر کر لیتا ہے اچھا یہ کیسا لگتا ہے بھئی یہ فیل کہ اب بیٹا جو ہے وہ لڑکیوں پر نظر رکھ رہا ہے مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے کہ میں تو نہیں رکھی نظر چلو وہ تو رکھ رہا ہے اچھا لیکن ایک بات ہے اگر نظر نہیں رکھی تو اتنا خوبصورت نگینہ یہ ہم ہے یہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے بات بتا گیا ہے وہ میں نے ساری کی نظریں جو تھی ساری کی ساری چھپا کے رکھی بھی اور وہ ایک ہی پہ مرگ بھی تھے اچھا وہ جو ہے نا بس ہم چونکہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور آپ دونوں بھی ہمارے ساتھ ہیں تو نتاشا تھوڑا ویٹ کر لے اس لنے کہ ہمارے میہمارے خصوصی جو آج موجود ہیں یہ لڑکا لڑکی کے آدھے سے پہلے ہم ان کی آج کی اس کبسورت ایوینٹ کی خوشی میں اظہار کریں گے پیار کا محبت کائیں مل کے ہائی ایوینٹ کی خوشی میں ایوینٹ کی خوشی میں اور جب میں آتی تھی تو میں تو ابھی سیکھنی ہوتی تھی تو یہ اپنا پورا ہنڈر پرسنٹ دے رہے تو کہتے ہیں در باز کدا کا واسطہ ہے نہ کریں ابھی تمہیں مجھے ٹائم لگے کر سیکھنے میں لیکن یہاں پہ ترچکی مقابلہ ٹکر کا ہے ہاں یہاں پہ ترچکی مقابلہ ٹکر کا ہے یہاں پہ ترچکی جو اپنے والی میں کا بتائی کچھ میماریز اپنے والی میں کی کیسی تھی کیا تھا اصل میں پتہ نہیں اس وقت ہم نے بڑا بہت خاموشی سے یہ اپنا ایونٹ کیا تھا خاموشی سے جو اپنے سیلیکٹڈ لوگ تھے انہوں نے اتنا خاموشی سے کیا تھا کہ پھر بھی ساری سب لوگ آگئے تھے میڈیا سارا آگیا تھا اور میں انسا لڑی تھی کہ آپ نے کیوں چھپایا چھپانے والی بات کون تھی تو پھر بھی ملکی ہمارے جتنے بھی پیار کرنے والے سارے آرٹسٹ تھے وہ بھی سب آئے صحافی بھی سارے آئے اور پھر ایک ہم نے جو بھی ان کا جو وہاں پہ ترڈیشنل تھا وہ ہمارا جو تھا سب ملکے ہم لوگ ہیں پھر بھنگڑا بھنگڑا ڈالا پشتو ڈانس مانس ہوا اور اس کو بیلنس کر کے پھر ہم نے سکون میں بیٹھے لیکن اب چکے آپ تو تشریف نے آئے ہیں آپ نے آج کی ساجیت تھی اور آسیا کی ولینا رسپسن کو آرنر کیا ہے thank you very much for that دولا دولا کے بغیر سے میں اپنے دوری ہے نا بلکل ایسا ہی کیوں نہ ہم کو لے کر آیا جائے so ایک بریک لیں گے ہم اور اس کے باعت آپ ملیں گے آج کے ہمارے دولا اور دولا آسیا اور ساجیت سی بیان شنو یہاں دولا ہے آشان شروع شروع کے دنوں میں اتنی خوشی ہوتی ہے آجا پھر آئیس کا ایسا کیا ہو جاتا ہے خوشی کو خوشی کو زنگ لگ جاتا ہے آجا میں سے ارباز اکنی ایک خوبصورت بیوی ساتھ ہو پھر تو نہیں بنتا ہے یار پتہ بات کیا ہے جب گل فرنڈ بیوی بنتی ہے نا تو وہ گل فرنڈ بڑ جاتی ہے آجا بیٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے نا گل فرنڈ بیوی بناتا ہے ساری زنگی اس کو گل فرنڈ ہی رکھے ہاں یہ بات نہیں پتہ کیا ہے دیکھیں میں آپ کو بڑا ایک جنمن بات بتاؤں جو بڑے لوگ کہتے ہیں میں بلکل جنمن بات بتاتا ہوں ہم لوگ کی جو سائی کی ہے مطلب ہے کہ ٹھیک ہے جب ایک گل فرنڈ ہے تو آپ ایک ٹھیک ہے چل رہا ہے جب آپ ایک ریلیشنشپ میں آجتے ہیں آپ کا ایک رشتہ بن جاتا ہے تو اس کے بعد پھر پتہ نہیں ہم لوگوں میں وہ چیز آتی ہے دیفنینٹی مطلب ٹھیک ہم لوگوں میں کون ہے ہم لوگوں کا مطلب یہ ہے نہیں ہم مردوں میں مردوں کے میں بات بتا رہا ہوں میں آپ کو ب Peri بلند لیکن میں بتا رہا ہوں کہ وہ چیز آجاتی ہے کہ نہیں یار ایسا نہیں ہونا چاہی سمجھتے میں ان کو آج بھی اپنا بائر فرینڈ ہی سمجھتے ہوں یہ ایک رشتہ ہے وہ تو ہے اچھا میں بتاؤں خوب میں بھی بائی لگتا ہوں اس لئے وہ بھی گرل ہی لگتے ہیں تو آپ کو گرر فرینڈ سمجھتے ہیں ساری رونکیں ان کی یہ جناب کیا ہے اچھا اور ایک اور بات اور بھی ہے کہ عورت کے لئے رشتے تو ملٹیپلائے ہوتے جاتے ہیں مرد کے لئے شاید اس میں اوترا نہیں لیکن عورت کے لئے تو وہی بائی فرینڈ ہوتا ہے وہ اس کا حزبنڈ ہوتا ہے وہ ایک پلاس ہے ہمیشہ بلکل کہ جب اس کے بچوں کا باپ ہوتا ہے تو وہ ایک اور بہت بڑا پلاس ہے تو وہ رشتے بہت سارے کٹھے ہوئے جب بلڑکی ہی ستشلی جب ماں بنتی ہے تو وہ تو دنیا کا سب سے بڑا ایک خوبصورت ایک جذبہ وہ ایک ٹپیکل چیز ہی ہو جاتی ہے تو وہ میرا جو اپنا ایک خیال ہے کہ وہ جو ٹپیکل چیزیں ہیں کہ بھی شادی ہو گئی ہے تو اپنا آپ وہ ایک عجیب سا محول بن جاتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے آپ دوست میں ہیں دوستی رکھیں بیوی تو ہے ہی ہے کہیں بھاگ تھوڑی جانے اس میں تو دوستی والا رشتہ ہے وہ بڑا لانگ ٹائم چلتا ہے وہ بھی مرزے کراتا ہے اچھا بھی آسیا کیسی لگ رہی ہے تو یارو کی آج آج زیادہ کیاری لگ رہی ہے آج زیادہ کیاری لگ رہی ہے لڑکیوں کا کیا خیال ہے آج لڑکیوں پر کیوں روپ زیادہ آتا ہے تشبو بلینے والا دین نتاشا لڑکیوں پر زیادہ نکری ہیں لڑکیوں پر زیادہ روپ آتا ہے آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں مجھے کیوں پتا ہے میں اتنے رول کیے ٹی وی میں اپنے ایک سپرے سونا چاہیے لیکن وہ تو میک اپ کا روپ ہے یہ تو آپ بتا سکتی ہیں یہ تو خوشبو بتا سکتی ہیں میرے سپنوں کا جب راجہ مجھے مل جائے گا بس وہ پھر کبھی نہیں ملنے بای مل جائے گا ایک تو یہ ہے کہ جو آپ اتاریہ کی خوشی بھی ہوتی ہے اتنان بھی ہوتا ہے دوسرا نا دلن آپ کھڑی ہوں گی دلن کرے میں نام لیتے ہیں مجھے نایم بخاری آدھر نے نایم بخاری صاحب اپنی بیگم صاحبہ دلن دلن اور دلن ہی کہکے بلاتے ہیں اور کتنا خوبصورت نام ہے ساری زندنگی اب تک ماشاءاللہ سے بچے ہیں کشبو وہ اپنی دلن کو دلن ہی کہکے بلاتے ہیں وہ ایک فیلن جو آپ زندہ رہتی ہے بچے ان کے جوان ہیں آپ نہیں کہہ رہے ہیں وہ بھی تک ایسی بلکہ وہ کہتے ہیں میں اتنی عزت کرتا ہوں بیوی کی کہ اگر روم میں آئے تو میں اٹھ کے کھڑا جاتا ہوں جی دلن آج جوڑا ہے وہ مرسزا کا مرسزا تینکیو سو مچ آئیے مرسزا کی خوبصورتی آوٹپیٹ مرسزا حسین کی جو کہ ہماری دلن میں بھی پہنی ہوئی ہے اس وقت آسیا نے پہنی ہوئی ہے اور باقی سب خوبصورت مورس نے پہنی ہے سو بے چاہوں گی کہ ایک تھوڑا سا ہم لزارا ان ڈرسز کا اس وارڈروب کا بھی کہ آدم حسزا حسین کی اتنی خوبصورت کلیکشن ہے یہ جو کہ آج ہم ست نے پہنی ہے اور باہی دنیا آسیا بھی اس میں بہت خوبصورت لگی ہے آسیا کہ ایسے چلنے میں بھی آسیا بھی آرام سے نا نتاشا ایسے کرکے اکھا کہ بجے پکڑنے کی ضرورت ہی پڑھی آسیا ہاں ہاں ایسی ہاں آپ کا ساتھ اکنی چلنے بھی نہیں ہے آسیا بہت خوبصورت نہیں ہے سب خوبصورت نہیں ہے اور بہت خوبصورت نہیں ہے لیے روہ میں بہت خوبصورت نہیں ہے سب خوبصورت نے دنسی دیکھا ہے اگر آپ نے ڈانس دیکھا ہے ساجد آپ کو آپ کی پہلی شادی مبارک ہمیں پہلے اور آخری آخری ہاں دولا ہی بہت خوبصورت لگ رہا ہے دولا کو ہم نے پورا تیار کیا ہے دولا کی بھی گرومنگ ہے مستر چینگ نے کی ہے پوری گرومنگ ہے دولا کیا ساجدھائی بہت شکریہ اچھا متزا آپ کی جو ڈرسز ہیں سب میں پہلے ہوئے ہیں تو سٹارٹنگ میں جیا جیا میں چاہوں گی کہ ہم سب اس کو اپنے ڈرسز کو چھوڑا سا رسپ لے کریں تاکہ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مستر حسین نے کیا شیئر کی ہے وارڈوب اپنی اور اس کلیکشن کا نام کیا بتا رہتا ہے میر 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 سارے میرے پیسٹرز کلر کے اوپر سارے ماشاءاللہ آؤٹفٹ کمپلیٹ آؤٹفٹ ہے اور آئیوری کے اوپر آئیوری پہنا ہوئے مٹاشا نے اور پینک پہنا ہوئے ہجیہ نے پہنا ہوئے آئیوری سارے دیکھتے ہیں سو میوزک دیجئے گا تاکہ ہم جوڑوں پہ دیکھ سکے ہیں جیا شاہد کا ہے خوبصورتا ڈریس اور خوشکو نے مرسا کا پہنا ہوئے ہیں اور بہت خوبصورت جوڑا مرسا کا اور ابھی نتاشا اور مرسا آجائے ہیں کیا بات ہے اچانک سے آپ لوگ گانا نازل کر دیتے ہیں یہ بات بڑا انتہان ہوتا ہے یہ بات ہے پہلے بتایا کہ پہ ملکات بھی تھی ہم لوگ بار پر بتایا کہ شوٹنگ پہ ملاکات بھی تھی نسے نا تو اس وقت پہ تن تن والی گھنٹی والی بار نہیں تن تن کبھی تھی ایک سال بار بار بھی تھی ملتEN ہے شوٹن کرتے ہیں اور میں ہم دورا ہلاتے ہیں اس لئے درست انڈک ہوتے ہیں سب سے بس نے مجھے ہی اس لئے شروعات فانتا ہے پھر وہی نگیٹیوٹی نے فیڈیوٹیو ٹھیں اس میں پاسوچا کی تو مومنی دید اس میں رہ جاتا ہے ہی وفوری فلمیں ستڑوں تمہتا ہے نہیں ایرمز مومنی آتا ہے انہاں بہتو سوچا ہوں اس موڈیوکو سوکا دوسری نظر سے دیکھا مجھے تو یہ شروع میں پتھانی لگی تھی ہاں اس ویرے گوری چکٹی بغیر میں کب کے زیادہ خوبصورت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے بغیر میں کب کے بہت کیا رہی ہے میں نے بلکہ پوچھا بھی میں ان کے نہیں میرے ساتھ جو پروڈیسر سے میں نے کہا یار ان کے مطلب فور فادر یہ پتھانے کہتے نہیں یار یہ تو تھیڑ پنجابی ہے مجھے کہ اچھا یار بلکل لگتی پتھانی ہے اچھا باب سے رہا یہ نہیں کہہ رہا بلکل خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ ایک چیز ریلیٹ کر دیتے ہیں کہ پتھان اور پتھانیاں ایسی ہوتی ہیں اور گورے رنگ کو ویسے بھی پتھان یا بٹ اس طرح بہا ملایا جائے آپ دونوں مشہارہ سے شادی شدہ ہیں اور بھی بہت سار لوگ شادی شدہ ہیں صحیح بتائیں ہاں اچھا ہوں مارے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں نتاشا میرا خیال ہے اگلا پروگرام ان کی شادی کا ہونا چاہی اچھا ہوں یہ آپ آج نہ اعلان کر دیں اور اس کے بعد نتاشا نے کہہ نہیں میں تو ابھی نہیں کر دیں گے ابھی نہیں کروں اچھا ہوں اگلی بات کیا اگلی بات پہ آتی ہیں تو آپ نے بھی بیچ میں پوز مانا تھا وہ کیا تھا اس کے مبلغ کیا تھا ملے داوت اتنے سارے لوگیں شادی شدہ بیٹھے میں ہیں بہت سارے لوگیں نہیں نہیں آپ وہ خوش بور اور باز کا کہہ رہی تھے کہ آپ دونوں شادی شدہ ہیں تو مجھے لگا آپ بتائیں ہیں نہیں نہیں میں کیلئے ہوں آپ لوگوں نے کچھ مشورے دینے ہمارے نئے چھوڑے پہلے کو خشبو آپ ادھر آئے گا لڑکی کے پاس ان کا نام ہے آسیا اور ساجد پہلے خشبو دیں گے خشبو آپ آئیے آسیا کے پاس بٹھئے اور آسیا کو کچھ مشورے دیجئے جو آپ سمچھتے ہیں کہ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لئے ہونے چاہیے اپنی ساس کی بہت خدمت کریں جب آپ اپنی ساس سے خدمت کریں گے تو آپ کے جو شوہ ہیں وہ خود بخود آپ کے قدموں میں بیٹھ جائیں گے اور کیونکہ وہ آپ اپنا گھر چھوڑ کے جاتے اور اس کے بعد کیونکہ وہ جو پیملی ہوتی ہے تو وہ بھی یہی چاریتی کہ جو آنے والی ہے تو وہ ہمیں ہماری بیٹی سے زیادہ پیار کریں ہماری بیٹی سے زیادہ ہمیں عزت دے جب آپ ان کو رسپیکٹ کریں گے تو آپ کا میاں کیا آپ کے سسرال کیا سب آپ کے سب جو انا آپ کے دل سے آپ کو پیار کریں گے اور آپ کو بالکل ہی سمجھیں کہ یہ دوسری فیملی میں سوٹ کے ہمارے ہاں آئی ہیں توہاں سے یہ کہ آپ ان کی رسپیکٹ کرنے سے پہلے ان کے فادر ان کے مدر ان کی سسٹرز کے آپ نے بہت زیادہ رسپیکٹ کرنی ہے اور کھانا بہت اچھا بنا کے کھلانا ہے یہ دہت سارے مجھے رکھے ہوگے دہت سارے مجھے رکھے ہوگے میں دعائیں آپ کے ساتھ ہے اللہ میں آپ کسی طرح خوش رکھیں آئی سب سے پہلے تو دیکھو وہ روٹین اپنانا جو تمہیں لگے گے تم ساری زندگی اس روٹین پہ چل سکو میں صحیح کہہ رہا ہوں پہلے دو دن پہلے ہفتہ اگر تم کچھ اوبر زیادہ وہ کرو گے تو وہ سیس کی ایمیون ہو جائے گی اس کے بعد تم نہیں کر سکو گے وہ گلا رہ گا بہت پریکٹیکل بات ہے دوسری بات یہ کہ جو شادی سے پہلے چکر چکار تھے وہ بتا دو ابھی سے بتا دو آج کے بعد وہ سارے قصے ختم ٹھیک ہے نا اب یہ زندگی میں آگئی ہے اب بیٹا بس پلو سے باندھو اس کو دو تم اپنے آپ وس کے پلو سے باندھو کچھ بولو کا سی بھائی کچھ بھائی وہ بہت شہرے لے جی کہہ رہے ہاں اور بہت بھائی کسی ساریاں نسیتا شو بیس آلیاں کر رہے ہوں نہیں نہیں خود میں خود اے ان کی پرینڈز ہو گی اس کی کوئی پرینڈ نہیں ہے اس کی شادی ہوئی ہے ابھی بس نہیں نہیں بس کر دو آپ کی غلط فہمی ہے یہ شوپیز والی لیسنس ہوتا ہے نہیں نہیں اس کے علاوہ گرائیورز میڈز ورکرز کو آپ دیکھنے چار چار سمیں اور ہمیں نے اپریٹ کرنا آتا ہمیں نے ہمیں پیچیز کیا کیا ہیں جو ان لوگوں کو آتے ہیں دولا بھی پرشان ہو گیا کار جانے نمبر ریلیٹ کرانا تھا اور ایک جو بڑی بات لانا ہے سیل فرسپیکٹ مطلب ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں اونچ نیچ آتے ہیں زندگی میں ٹھیک ہے نا کبھی جھوٹ نہیں بولنا سچ بولنا ہے وقتی طور پر چھوٹی لڑائی کو آوائیڈ کرنے کے لئے آپ جھوٹ بول دیتے ہو لیکن وہ لڑائی کل کو جا کے بہت بڑی لڑائی بڑی ارباز اگر ایک فون آ گیا اور اس نے پوچھنے ہے کس کا فون ہے اب وہ وہاں پر کیا جواب دے بتا دے نا مطلب اگر تو کسی پرانی گل فرنڈ گا ہے تو اس کو بتا ہوگا کہ ہاں بھئی یہ تمہیں بتایا تھا اور اس کے سامنے اس کو بول دے کہ بھئی اب تو میری شادی ہوگی ہے تب مجھے تنگنا کرنا دوسرا نمبر بعد میں دے دینا بھائی کیا بسنا ہے کچھ بولو یار نہیں کچھ اچھا دل کی بات بتاؤ کیا مطلب کچھ کہنا چاہتے ہو آج اس سے آن ایر کچھ تم کہنا چاہو مطلب کچھ بات کہنا چاہو تم نے میں نے آپ کا پروگرم دیکھا تھا اس نے کہا تھا میری خواہش ہے کہ میری شادی پوری دنیا دیکھا ٹھیک ہے نا تو باقی چیزیں دنیا نہ دیکھے تو اچھا ہے بہت 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 اس کے ساتھ ہمیں گے اور بے کے بعد ہم آئیں گے تو آپ تو دھلا میان کا بھتا نہیں ہے اچھا بھولتے کم ہے اور ایکسن زیادہ گئے ہوئے 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 ابھی ہم تھوڑی دیر میں جب آپس آئیں گے تو بہت سارا دھوم دھڑکا اور سیلیبیرشن کیوں نہ ہو آج آسیا اور ساجد کی دعوتیں و علیمہ ہے اچھا ہمیں جوئن کیا ہے اپنی بھابی کا تعریف کر رہی ہے ہمیں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں ایک نیوز اینکر کے طور پر شیزہ وانڈرفل وانڈرفل نیوز اینکر لیکن ہمیں ہی بتا ہی نہیں تھا شیزہ لیدن اینپردکشن لیکن آئیں تو سی اپ دور سامنے تو آئیں سی کہ ہم آپ سے ملیں تو سی اس طرح سے آئی 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 کیسا لگ رہے آپ کو مائک تو لگا ہے چلیں بریکنگ میں کرتی ہوں پھر آپ مجھے بتائیں صحیح کی ہے یہ نہیں ناظرین یہاں پر آپ کو ایک اہم خبر دیتے ہیں کہ اس وقت اے پلس کے سیٹ پہ فرا کے مارننگ شو میں ساجد اور آسیا آسیا کی شادی کے مناظر آپ رہے راست دیکھ رہے ہیں اور اے پلس نے جو ہے تمام تر جو اس کے ارنجمنٹس کیے ہیں بڑے بھرپور طریقے سے کیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ ارباس خوشبو صاحبہ اور نتاشا اور بہت سی اور سلیبرٹیز ہیں مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے فراد ہیں جنہوں نے شرکت کی ہے اور ہماری یہی دعا ہے کہ یہ ہمیشہ دونوں خوش کیا بات ہے بہت اچھی آپ نے کمال رپورٹنگ کی ہے ایکسپیئنس اگر نتنڈ لوگ ہیں ہم لوگ ایس فر میری جوکت رہ گئی ہاں انہوں نے میں نے اچھی بریکنگ نیوز دی نتاشا بھر کیوں کوڑیاں بھیوں دیا گی وہ بریکنگ نیوز کی دینی ہے دیکھیں خواتینوں حضرات بارچہ اتنی زیادہ ورینے پانی کٹھا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے بچے نہا رہے بند کرے بے کیمرہ میرا موڈا بھی نانڈے آئے ہیں سیہ کار سالیت کا وریمہ ہے اور اب جو ہے وہ ہے مشورہ موڈا جو سب لوگوں نے دینا ہے ایک ایک مشورہ میں شروع کروں گی سالیت بھائی آپ کو بھی ہے آسیا آپ کو بھی دونوں کا ایک ہی مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ ماف کرنے کا حسنہ اپنے اندر رکھنا ہے کیونکہ کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا دس ہزار غلطیاں یہ کریں گے پچیس ہزار یہ کریں گی ٹھیک ہے اگر آپ ایک دسے کو ماف نہیں کر سکیں گے تو رشتہ نہیں نپسکے گا جب تک آپ ان سے کو ماف کرتے رہیں گے رشتہ مضبوط رہے گا اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو آپ آئیں گی نتاشا ہاں دیریکٹی جانسا 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 دیریکٹ پڑا پڑا اچانک میرے پیر ٹائک ہوگیا سو نتاشا اچھا میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر کبھی زندگی میں دونوں کی لڑائی ہو تو دونوں میں سے کوئی ایک خاموش ہو جائے غصہ دونوں ایک وقت میں دکھائیں گے تو بات بہت زیادہ بڑھ جائے گی ایک اگر خاموشی اختیار کر لے گا تو تھوڑی دیر میں دوسرے کا غصہ خندہ ہو جائے گا تو وہ آپ کو منا لے گا آپ ان کو منا لیں گی اور اس طرح آپ کی لڑائیاں اگر ہوں گی بھی تو ختم ہوتے جائیں گے اور زندگی کی آگے بڑھتی چکے جائیں گے مرتزا 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 اگر لائف میں آپ کو سکسس چاہیے تو لوگوں سے بیاد کرو بہت سکسر ہے باجت خان میری باری جی آپ کی باری باجت ساب مشورہ دیں گے سب سے پہلے تو آپ کو زیادہ زیادہ مبارک ماشاءاللہ چھوٹا سا دولہ چھوٹی سا دولن ساشے شادی میں پہلی باری بے دوسرا مشورہ یہ ہے کہ یہ ہماری بہن ہے جس گھر سے آ رہی ہے بردت سون رہا ہے کہ سوتا ہے اگر ہاں نامی تے کھا رہے ہیں جنگ کا میں کہہ رہا ہے کہ باجی جس کارچو آ رہی ہے پا میں تیری پہلے کزن سی ہوتے بی بی وہ دے پراہ بھی نے پہنا بھی نے لائف انہیں اچھی گزاری سب خامن جو ہیں اپنی بی بی سے پیار کرتے ہیں لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس سے پیار بھی کرنا اور اس کی عزت بھی کرنا شکریہ بہت خطور جیہ 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 دھڑک دھڑک جائے جیہ یہ رہنے تھے بس پھر آپ ایسی ہیں آپ میری شادی تو لیوی زیادہ مجھے پتہ نہیں ہے لیکن سب سے امپورٹنٹ آئے گیا سے کرشتے میں عزت ہوتی ہے دوسری کی ریسپیک کرنا جتنا آپ ایک دوسرے کو سمجھیں گے ایک ساتھ مطلب ایک رشتہ آپ کا بہت اچھا اس طرح سے کجھ رہے ہیں ویری گرد ویری گرد ویری گرد ریکہ نکل کی تھی تھی کہ میری ابھی شادی نہیں ہوئی کیونکہ میں وہ کوئی اتنا جیزمین دیکھیں میرا مشورہ یہ ہے کہ شک نہیں کرنا ایک دوسرے پر کچھ بھی بات ہو جائیں ایک دوسرے کو بتا دو انڈرسٹینڈ کریں گے تو ریلیشن اچھا چلے گا شک کبھی نہیں کرنا شک کرنے سے ریلیشن ختم ہو جاتا ہے اور لانگ ٹائم تک چلتا ہے بیری گر سام یاسر بڑا اچھا مشورہ آپ نے دیا ہے آج ہو باجرہ کھالو آج میرا مشورہ یہ ہے کہ ہر رشتے میں سب سے پہلے رسپیکٹ بہت ضروری ہے جب تک عزت نہیں ہوتی آپ کا رشتہ قائم نہیں رہ سکتا اور اگر ایک اچھی زندگی گزار نہیں ہے تو یہ دوسرے کو سمجھنا سب سے پہلے بہت ضروری ہے بہت اچھا نہیں کہے آپ نے کہے جیہ کی بات کو بھی پیٹ کر دی ہے نہیں نہیں وہاں بھر لینا بولی تو لگا لہا رہا تھا مائٹ کی ضرور اچھا بل میرا مشورہ یہ ہے کہ ٹرسٹ زرور اکھے گا ایک دوسرے پہ کیونکہ ترسٹ بے سوٹی ہے ہر ریلیشنشپ کی تو کوئی بھی بات ہو کوئی بھی جھگڑا ہو اس کو سوٹ آؤٹ کریں وہی بات کہوں گا کہ شک نہ کریں ترسٹ ایک دوسرے پہ ضرور رکھے تیسرے بندے کے بات نہ سنیں کوئی مسیندرسٹیننگ ہے آپ پوچھ لیں یا آپ پوچھ لیں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا سو تینکیو بار بار ترسٹ و جھگڑوں کی بات ہو رہی ہے تو میں نے کہا یہ ایڈ کرنا بہت ضرور تُسی کر لوگ اللہ سے ٹی بی بند کر لیے مجھوڑی چھوٹا نہیں ہوتا مشوری چھوٹا نہیں ہوتا میں مشوری چھوٹا نہیں ہوتا میں مشوری چھوٹا نہیں ہوتا میرا مشوری دونوں کو یہ ہی ہے کہ کبھی ایک دوسرے سے ان ریلیسٹک ایکسپیکٹیشنز نہ رکھنا بس ان کو سمجھ آنے چاہیے اچھا اوکھا نا کرو مجھوڑی چھوٹا کیا ہوگی غیر حقیقی غیر حقیقی غیر حقیقی تو غقوات مت رکھنا اور بس پوزیٹیو رہنا اور خوش رہنا پنجابی میں سمجھاؤ پنجابی بولو تسی ایک دجے گولو کدی غیر حقیقی غیر حقیقی تو غقوات نہ رکھنا بس خوش رہنا ہمیشہ میرا مشوری جو ہے وہ ساجد کے لیے بیٹا زندگی میں کچھ بھی ہو جائنا کبھی بھی جتنی مرضی تلخی ہو جائے غصہ آ جائنا عورت پہ ہاتھ ہی اٹھائیں عورت ہاتھ اٹھا سکتی ہے عورت اٹھالے میں شک میرا ان دونوں کو یہی مشورہ ہے کہ جو سب کہہ چکے ہیں اور میرا بھی ایکسپیرینس یہی ہے کہ ٹرسٹ نہیں توڑنا ٹرسٹ برقرار رکھنا ہمیشہ اپنی زندگی میں جو بھی بات کہنی ہے تھوڑی دیر کے لیے بری ضرور لگے گی لیکن وہ بعد میں آنے والا وقت کے لیے بہت اچھ ہوگا ٹرسٹ نہیں تو ہرنا کبھی ایک دوسرے کا جو ہے کر رہے ہیں آسیہ اور ساجد کی دعوت و علیمہ جس میں ہم سب بہت خوش ہیں بہت ایکسائٹیڈ ہیں اس کا مظاہرہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں سب اس کے پارٹسپیٹ کر رہے ہیں ایکٹیو لی خوشبو اور ارباز ہمارے مہمانے خوشبو سی تو ہیں ہی نو اپ اپ ایزا بھن میں کوشبو اپ 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 بیسہ خوشبو ش آگی نیک مقصد کے لئے ناچ گانا ہو رہا ہے آجائیں سرو جی گانا لگائیں فیملی کے لئے دعوت ولیمہ کا اتمام ہے اور باہر بولوگی اس وقت زیافت ولیمہ کی ایک ہوتی ہے لڑکے کی طرف سے وہ ای پلس کی طرف سے ظاہر اینٹ کی پوری فیملی میمبرز ہیں وہ آئے ہوئے ہیں ولیمے کی باقاعدہ دعوت کا سلسلہ جاری ہے یہ ہم لوگ کیمرے کے سامنے آپ کے ساتھ دلہ دلن کی خوشی جو ہے اس کو سیلیبریٹ کرے بنا رہے ہیں ویری تینک فل مرتضا مرتضا حسین آج کے سارے خوبصورت ڈریسز مرتضا کے کیسر کیسر شہزاد کیسر 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 کی جگہ کیسر تینکیو سو مچ اور بہت شکریہ سامن یاسر آپ لوگ کا شکریہ انچانٹیڈ مومنٹس جس نے خوبصورت ہمیں ڈیکور دیا اور سانن جہاں وہ ٹائم نکال کے آئی ہیں ہمارے پاس اتنا زبدہ سبھائی اینکر آج بھائی شاہدی کی محفل میں شکریہ کی تینکیو سو مچ خوش بہر باز تینکیو یہ میڈار دے دلہ دلن کے بھی دن کو آپ نے سیلیبریٹ کر دیا اور خوبصورت کر دیا بہت شکریہ اس کے لئے اور میں نے پہنا ہوا ہے خوبصورت سا جولی اور سیٹ ایس دی انٹیگ جولر سائے آسد بہت خوبصورت دلہ کو تیار کیا چینگ میں مسر چینگ چینگ دلہ کی سارت ہے اور باقی آپ سب لوگوں کا سب کا یہاں پر اور سب کا یہاں پر نتاشا سب کا بہت شکریہ مریم آپ لوگ شامل ہے سونو باجی صاحب شکریہ 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 اور آپ کو پتہ دلہ نے ایک فرمائش کی ہے باہر جب بلینے کی زیافت کا سلسلہ جاری ہے دلہ نے کہا ہے کہ ایک گانے پر میں نے پر فارم کری آجے 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 اور اس کے ساتھ ہی ہم سب سیلیبریٹ کرتے ہوئے اجازت لیں گے کیونکہ باہر ولیمے کا سلسلہ زیافت کا سلسلہ جاری ہے اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ وقت بدرنے والا ہے کوئی اپنا آنے والا ہے لشتوں کو مضبوط بنانے باتوں